اور تھاندار نہیں لاؤ گھر میں تو سوچ سمجھ گے لانا رات کی دو بجے بھی ادھیگاری کے فون آ سکتا ہے اور آپ کے مند میں آگیا نے کہا ادھیگاری کے فون تیرے پاس آگیا دو بجے کیوں آیا تو بھئیہ گھر گیا آپ کا کام سے پھر آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا اس لیے بھجارتی آیا تھا بھجارتی کیتا میرا میتہ تھا بیسی ادھا بیسی میں دو پر پھیل ہو رکھتا دو بار بیسی ادھا بھجارتی ہے دو بار بیسی ادھا بھجارتی ہے روتے روتے پاس ہو اب جانتے ہوئے ایک سو پیتیس نمبر لکھ رہے ہیں بج باہر ہی ہندی میں اور لاس انتیم پاس دین ہوگا وہ پڑک گئی آیا تھا میرا تو اسے جینہ آرام کٹی ہے پاس دن میں ٹھیک ہے پھر اسے کچپ اور پر چوڑڑس دیکھا میں کہتا ہے میں کہتا ہے تو بیسی پیل گیس ہوگا یہاں میں کہتا ہے میں کہتا ہے کہ وہ ہندی باتیں ہوگا اور وہاں پورا انگریز دیتا ہے اور میرے اور کمپیٹر کے بیجے دوسرے دیتی ہمیں ساں تو میں نے کہا بول دیتا ہے یہاں تین سال میں تک پڑک کرتاں نکل جاتا بولا یار کولیج مل گئے یہاں باپو جن کا بیرا بیٹا بیسی ادھا کر رہا ہے اور اپنے لئے کولیج میں دوست مل گئے نمبر لے کر رہے پیجلی بار ہندی میں اور لاس انتیم پانس دن وہ پڑ کر گیا تھا میرا تو اسے جینا آرام کر دیا پانس دن میں ٹھیک ہے پر اس کا کیچپ پور میں نے جوڑس دیکھا اس وقت تھی کہاں میں نے کہا تُو بیسی فیل کیسا ہوگا یہاں بولا پڑتا کون تھا میں نے کہا کیوں بولا ہندی باتی مل گئے گروہ اللہ نے بول دیا کہ بیسی اے کر لے اور وہاں پورا انگریز دی اور میرے اور کمپیٹر کے بیجے دوسرے دی ہمیں ساں تو میں نے کہا بول دیتا ہے ابھیس یہ کرے گا اور اپنے لئے کولیج میں دوست مل گئے اور چاہیے کیا ایسا بھی ہوتا کئی بار ہوتا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے تو کیچپ پورا پتا چلا مجھوں سے وہ اسی میٹر میں 130 plus 135 یا 36 تھی اس کا نمبر پہلی بار ہی پڑ گیا تھا وہ کہہ رہا کہ میں تو پڑ رہا ہوں اب کہ تھاندار بن گئے ایک تو کیا ہوتا ہے کمپیٹنسی تیاری کرتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر ہم یہ کسی کہتا تھاندار کی ایک بن گیا تھاندار ہے تو سب لگ جائیں گے تھاندار میں اب بتاؤں میں آپ کو ابھی تھاندار کی پرکسہ ہے مان لیجئے پٹوری کی پرکسہ ہوتی ہے پٹوری کا ریجلٹ آجاتا ابھی تو آپ کے گھر والے آدھے سید آپ کو پٹوری کے دکھنے دیتے ہیں چھوٹ تھاندار ہے پٹوری بن ہو پلانجیولا پٹوری بن گئے ابھی تھوڑ دن پہلے ریجلٹ آیا تھا آپ میں سے کتنے ویدیارتی دن میں جوز آگیا تھا ایسا ہی نہیں بننا آپ رس بننا ایسا ہی بتانا صحیح سی بتانا یہ وچھلیت ہے سارے کے ساتھ یہ کیا ہے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ سارے وچھلیت ہیں سلام ہری بات آپ کے ابھی یار تیہری آپ کر رہے ہیں ایسا ہی کی ریجلٹ آیا رس کا کیوں جیو دکھ پلا رہا ہوں جیو آپ کا دکھ کیوں پا رہا ہے اب تیہری نہیں کی اس کا مطلب ہے آپ کی گلت اپنیکسائیں ہیں اور گلت اپنیکسائیں ایسا ہی بن جائیے اس کے بعد رس بنیں گے اور میں تو یہ کہتا ہوں رس بن جائیے رپس بن جائیے یہ نئی بنتے ہیں تو باقی سب پوشٹ اچھی پوشٹ ہے ایسا ہی اب اسے میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا جب آوگے نا آپ اس پیلٹ میں تو لگے گا ایرے یار ایلیڈ بن گیا یہ تو تھندار بن گیا کبھی گرامیون گاؤں میں جاؤ گا ان تپا چلے گا ان تین پوشٹوں کی کتنی عزت ہوتی ہے ہاں ایک تحصیل دار ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے ایک تحصیل دار ہو تو ٹھیک ہے ایلیڈ میں رس بن جاؤ جیسے مالے اسی جو ابھی جو رس سٹے آ رکھی ہے ستر اسی جو سٹے جو بھی آ رکھی ہے ٹھیک ہے ڈیٹس تو تک رینگ ٹھیک ہے اس کے بعد دو سو تک مان لی جائے جار میں دو سو تک رینگ ٹھیک ہے دو سو کے بعد تو ایسا ہی تھاندہ آسا ہی ہے بھلے ہی سیکنڈ گیٹ ہو کوئی فرنی پڑھے اسے فلمت کریے ان پوسٹ کر بھاگیے اور ایسا ہی بننے کے بعد میں ادھیک کر ایسا ہی بن رہتے ہیں تھاٹ کی نوکتی ہوتی ہے کوئی تھاٹ کی نہیں ہے گھر والی لاؤ تو سوچ سمجھ گے لانا کہ تھاندہ آر بننے کے بعد میں گھر والی کو سمجھ گے لانا اور تھاندہ آر نہیں لاؤ گھر میں تو سوچ سمجھ گے لانا رات کی دو بجے بھی ادھیکاری کے فون آ سکتا ہے اور آپ کے مند میں آگئے نا کہا دیکھیں گے فون تیرے پاس رات کی دو بجے کیوں آیا تو بھئیہ گر گئے آپ کا گام سے پھر آپ کو کوئی نہیں بجا سکتا تھے کیا کبھی فون کر سکتا ہے آپ تھاندہ رہے ہیں اترند کیسے میڈم کیا کر رہے ہو کہ سو رہے ہیں اوٹی ہے جائیے وہاں پر دو بجے بھی آپ کو جانا پر سے آپ سو رہے ہو کئی بار آپ کو بینہ بتے بھی جا سکتی ہے اتنا confidence رکھ سکتے ہو تب ہی تھاندہ رہی کیوں لکھا نا کیوں تیننگ میں جاؤ گے نا ساتھ میں تو خوب تیاری کر لوگے کہ ہم سادھی کریں گے لیکن اتنا جگر ہو آپ میں تو ہی بھئیہ سادھی کرنے گا ٹھیک ہے کیا اللہ نا نہیں تب چھپتے جا ہم جو گرال بولتے ہیں روٹی بنا سکتی ہے وہ لے نا اور آپ ایسے کو پکڑ لیں نا جو بار نوکری کرتا ہوں مجھا کر رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں مجھا کر رہا ہوں ایسا ہی سیریس میں لینے اس چچوں کا